کیا سچ میں بابر آزم نے جان کے ہرایا اپنی ٹیم کو کیا پاکستانی پترکار کے دوارہ لگائے گئے سارے آروپ سچ ہیں جانی پاکستانی پترکار مباشر لکمان نے آخر ایسا کیا کہا تو اب تھوڑے دن پہلے آپ دیکھیں نا بابر آزم کی نئی ایٹرون آگئی بڑی اچھی گاڑی ہے میں نے بھی رکھی ہے لیکن ابھی ان کو لگ باتا جائے گا جب اس کے الیکٹرک بورڈز اڑھنا شروع ہوں گے بارشوں میں تو بابر آزم جو ہیں وہ انہوں نے کہا میرے بھائی نے مجھے گفٹ کی ہے تو کل سے میں لگا باتا کہ ان کا بھائی کرتا کیا کہ اپنے بھائی کو سات آٹھ کروڑ کی گاڑی اگر وہ گفٹ کر رہا ہے تو بڑا اچھا ہے کوئی کام کر رہا ہوگا تو بتا چلا ٹھنگا کرتا ہے تو میں نے کہا یہ کہاں سے آگے ہوئی گاڑی تو چڑیل نے کہا کہ آپ امریکہ سے میچ آ رہیں گے تو گھڑیاں نہیں آئیں گی آپ افغانستان سے میچ آ رہیں گے نیدرلینڈ سے آ رہیں گے آئیلنڈ سے آ رہیں گے تو آپ کے ڈی ایچے میں گھر نہیں آئیں گے آپ کے آسٹریلیا میں پلوٹ نہیں آئیں گے آپ کے دبائی میں آپائیٹمنٹ نہیں آئیں گے تو اور کس کی آئیں گے تو میں نے کہی تو بڑی سٹرونگ الیگیشنز ہے چڑیل تم کن کے بارے میں کہہ رہی ہو کہتی سب کے بارے میں ہوں سب کو پتا ہے کہ پاکستان ٹیم میں کون کون بکی ہے کون کون بکیوں کا بندہ ہے اور کس طرح سایا کورپریشن نے ان ساروں کو یوز کیا بورڈ کو بلیک میل کرنے کے لیے بورڈ کے گھٹنے ٹیک دیئے بورڈ کے کیسے گھٹنے ٹیک ہے کہ پچھلا ورلڈ کپ ہو رہا تھا انڈیا میں آٹھ پلئیرز نے کہہ دیا ہم نے تو کرنے ہی نہیں اور باقی جو پلئیرز سے ان کو انہوں نے کہا کہ ہم جو سٹینڈ لے رہے ہیں تم ہمارے ساتھ رہنا تمہاری بھی پے بڑے گی سب نے اپنے کونٹریکٹ کرا لیے پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ پھر انڈورسمنٹس اور پھر گیٹ منی اور پھر شیئر منی اور سپانسر منی اور یہ وہ کرا لیا یہ چھ ساتھ کٹولا جو تاٹھ کٹولا تو باقی لوگ آتھ ملتے رہے گئے انڈ میں افتخار نے پوچھا بھئی وہ ہمارے کونٹریکٹس کا کیا ہوا تو بڑے رام سے کپتان نے کہا مجھے کیا پت ہم نے تو اپنی بات کر رہے تھے یا تو تم لوگوں نے سائن کیا ہمیں تو آپ نے روکا تھا تو ہم تو اس لیے انکار کر رہے تھے ان کا بس ابھی یہ ہو گیا پھر دیکھیں گے بعد میں ٹیم میں گروپنگ وہاں سے شروع ہوئی ٹیم میں لڑائیاں وہاں سے شروع ہوئیں پھر شاہین افریدی کو جساں بابر نے ہٹوایا تو پھر شاہین افریدی اکیلا تھوڑی ہے اس کے پیچھے شاہد افریدی بھی ہے وہ پوری ایک لابی ہے اور اس کا ایک کرزم ہے اس کا وہ ایک سٹار ہے تو وہ سارا چلا